اپڈیٹ کریں آپ کو کہ حکومت نے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے پیٹرول کی قیمت میں دو روپے سات پیسے فی لٹر کمی کی گئی پیٹرول کی نئے قیمت دو ست سنتالیس روپے تین پیسے فی لٹر ہے ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے چالیس پیسے فی لٹر سستا ہو گیا ہے جبکہ لائٹ ڈیزل ایک روپے تین پیسے فی لٹر سستا کر دیا گیا مٹی کا تیل تین روپے ستانوے پیسے فی لٹر سستا کیا گیا میرٹ میرٹ کرتے ہو عدلیہ میں میرٹ کیا ہے میرٹ دیکھیں مجھے اپنے نانا کو انصاف دلانے میں پچاس سال لگے آئینی عدالت نہ گزیر جوڈیچل پروسس میں تبدیلی بھی ضروری ہے معذرت کے ساتھ اس مرتبہ کالے کوٹ کی دھمکی میں نہیں آنا اپنے منشور کی بنیاد پر آئین سازی کرنے جا رہا ہوں صرف عوام کے پاس طاقت ہے وہ کہہ سکتی ہے صحیح کر رہا ہوں یا غلط بلاول بھٹو کا بکلا سے خطاب کہا پہلے صرف بکلا سیاست ہوتی تھی اب ججس سیاست بھی ہوتی ہے جس طریقے سے آج کل تائناتیاں ہو رہی ہیں تو ریفارمز کرنا پڑیں گی مولانا فضل ایمان کے ساتھ اتفاق رائے بنتا ہے تو حکومت سے بات کریں گے چاہتے ہیں آئین اور وفاق کے حوالے سے سیاسی کیس آئینی عدالت دیکھیں جب الگ آئینی عدالت ہوگی تو یہ کیسز وہاں چلائے جائیں گے مولانا فضل ایمان کی جماعت کا بھی یہی موقف رہا ہے اتفاق ہوتا ہے تو ہم آئینی عدالت بنا سکیں گے چیف جسٹس نے سینئر ترین جج کی سربراہی میں بینچ کی چدویز دے کر خود سربراہی سمحل لی فی الحال تریسٹھے نظرسانی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا جسٹس منیب اختر کا ریجسٹار سپریم کورٹ کو لکھا خط سامنے آ گیا لکھا میری معذرت کو کہ اس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے بینچ میں آدم موجودگی کا غلط مطلب نہ لیا جائے میرا خط پریسٹ اے نظرسانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے لکھا سینئر جج کو چیف جسٹس کا خط کردار کشی کے مہم زیادہ لگی خط میں چیف جسٹس نے اپنی تعریف پر زیادہ زور دیا آہم سوالات کے جوابات نہیں دیئے افسوس ہے چیف جسٹس نے آئینی سوالات کا جواب دینے کے بجائے یہ طریقہ اپنایا جسٹس منیب نے لکھا پانچ رکنی بینج ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا سترہ اکتوبر دو ہزار تئیس سے کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں لیکن کبھی بینچ تشکیل نہیں دیا گیا اٹھارہ جلائے دو ہزار چوبیس کو سترویں اجلاس میں اچانک کمیٹی ایجنڈے میں بینچ کا معاملہ آیا بینچ کی تشکیل نو جیس طرح کی گئی اس کی وجوہات دھکی چھپی نہیں بینچ کے معاملے پر غور ہونا چاہیے چیفز جسٹس نے جسٹس منیب کا نیجسٹرار کو خط عدالت میں پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا ہے خط کو نظرسانی کیس کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائیں چیفز جسٹس قاضی فائز عیسہ نے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کیا ریمارکس دیئے ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے کسی جج پر کسی مقدمے کی سماعت کے لیے زور نہیں دیا جا سکتا جسٹس منیب اختر کہتے ہیں ان کے خط کو سماعت سے معذرت نہ سمجھا جائے بینچ سے الگ ہونا ہو تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے کوشش کریں گے جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہو وہ راضی نہ ہوئے تو کل نیا بینچ سماعت کرے گا بیریسٹر علی زفر نے بھی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری ریجسٹرار کو حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اختر کے سامنے رکھنے کی ہدایت ریجسٹرار جسٹس منیب سے بینچ کا حصہ بننے کی ترخواست کریں انکار کریں تو ججز کمیٹی نیا جج بینچ میں شامل کرے گی صداتی ریفرنس کا اکثریتی پیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا مقدمے کی سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کا فیصلہ لکھنے والے جج کے بغیر نظرسانی درخواست نہیں سنی جا سکتی پی ٹی آئے راہنما بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں تین کے بجائے دو رکنی ججز کمیٹی نے تریسٹ اے نظرسانی درخواست کے لیے بینچ تشکیل دیا جو درست نہیں سپریم کورٹ کو اس بڑے آئینی بہران پر فیصلہ کرنا ہوگا یا پھر نائے آرڈیننس کی ضرورت ہوگی اسلام آباد تلسے میں تقریروں پر حکومت کا ایکشن پی ٹی آئے رہنماوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ تقریروں کے بعد بنائے گئے مقدمات میں نامزد دوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی زابطہ فوشداری کی سیکشن 196 کے تحت حکومت درخواست جمع کرائے گی اس سیکشن کے مقدمات ناکابلے زمانت ہوتے ہیں گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے فیصلے کی توسیق کر دی وفاقی کابینہ سے معاملے کی بازابتہ منظوری کے لیے درخواست بھی کر دی گئی تھانہ سنگ جانی کے مقدمے میں وزرعالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈا پور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خالد پرشیل شیف وقاس اکرم شہیب شاہین کہ رفضل مروت آمیر ڈوگر سمیت پچاس سے ساٹھ افراد نامزد ہیں پنجاب پولیس کو وارننگ دے رہا ہوں دوبارہ ہتے چڑھے تو چھوڑوں گا نہیں پشاور لے جاؤں گا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈا پور کہتے ہیں کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے وزیرعالہ ہوں راستے میں رکاور ڈالی تو ڈنکے کی چوٹ پر مشینری استعمال کروں گا ہمیں جہاں جلسے کا حکم ملے گا جلسہ کریں گے بولے جیلوں میں قید ہماری خواتین عورتیں نہیں ہیں کیا کیا پورے پاکستان میں صرف مریم نوازی عورت ہے مولانا نے بتا دیا کہ امریکہ نے حکومت گرائی شکر ہے زمین جاگ گیا جو راز مولانا کے دل میں ہیں وہ بھی بتا دیں عزمہ بخاری نے علیہمین گنڈا پور کو سستا اداکار قرار دے دیا کہا خیبر پختونخواہ میں آگ لگی ہے نیروبانسری بجا رہا ہے وزیرعالہ کیسے دوسرے صوبے پر لشکر کشی کر سکتا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو آپس میں نہیں لڑایا جا سکتا پی ٹی آئے دہشتگر جماعت ہے ریاست اور اداروں کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے کوئی سیاسی حقیقت دفن نہیں کی جا سکتی کوئی ہمیں دفن کر سکا نہ ہم کسی کو کر سکتے ہیں لیگی راہنما خواجہ سعاد رفیق کا تقریب سے خطاب کہا عرب پتیوں کی جمہورہ چل سکتی ہے نہ ڈیلیور کر سکتی ہے سیاسی جماعتوں کو درباری اور خوش آمدی چاہیے سیاسی کارکن نہیں کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کو تیار نہیں اپنی قیادت کی عزت کریں پوجا نہ کریں ملوچستان آتش فشاں بنا ہوا ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں خیبر پخت انخواہ میں وہ قوتیں زور پکڑ رہی ہیں جن کا آئین پر یقین ہی نہیں سیاسی جماعتوں کو مشترکہ نکات پر اکٹھا ہونا پڑے گا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ بڑھانے کا فیصلہ ایف بی آر نے توسیقی درخواست وزیر خزانہ کو بجوا دی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ پندرہ اکتوبر تک کی جا سکتی ہے نورفیکیشن وزیراعظم کی اجازت کے بعد جاری کیا جائے گا تاجر تنظیموں اور ٹیکس بارز کی جانب سے تاریخ میں توسیقہ مطالبہ کیا گیا تھا آج ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے رش کی وجہ بیٹھ گیا 29 ستمبر تک 33 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کی اپیل منظور سپریم کورٹ نے الیکشن ٹائبینورز کی تفقیم سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا تنازہ جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنا آنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فورم پر پیش نہیں کیا جا سکتا جسٹس جمال مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور انتخاب کا اختیار نہیں دیا توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی درخواست زمانت خارج دونوں ملزمان پر دو اکتوبر کو فرد جرمائد کی جائے گی خصوصی عدالت کے جج شاروخ ارجمن نے درخواست زمانت پر سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا سیاسی رسہ کشی آئینی ترامیم معاشی اصلاحات اہوان اقتدار کی سرگوشیاں اہم خبریں بے لاکھ تفسرے اور تجزیے پروگرام خبر سینئر صحافی محمد مالک کے ساتھ دیکھی آج رات دس بچ کا تین منٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوں گے مہمان اسحاق ڈار جنرل اسیملی کے اجلاس شرکت کے لیے کیوں نہیں گئے آئینی ترامیم یا کوئی اور وجہ جانیے خصوصی انٹرویو میں کیے پی اسمبلی میں جنوبی وزرستان کا نام زلہ محسوس رکھنے کی قراردات متفقہ طور پر منظور جنوبی وزرستان کا نام محسوس قبیلے کے نام پر بدلا جائے گا اسمبلی اوورسیز پاکستانیوں کے بلوک شناختی کارٹ پوری جاری کرنے کی قراردات بھی منظور کر لی گئی وفاق نے سہلا متاثرین کی رقم اپنی جیب میں رکھی بلوچستان کے ساتھ سو تیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں سہلا متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا سہلا متاثرین کے نام پر ورل بینک سے ملنے والے چار سو ملین ڈالر وفاق نے اپنی جیب میں رکھ لیے اگلی بار ایسا نہ ہو سہلا بھائے کوئی وزیر خارجہ اور وزیر آزم جائے تو ریکارڈ دیکھا جائے یہ رویہ رہا تو کوئی ہمیں امداد نہیں دے گا وہ مجھ سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا صوبائی اور وفاقی حکومت سہلا متاثرین کے مسائل کو سنجید آلیں یہ پیسہ فوری سیلا متاثرین کو پہنچ جائیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے کڈنی ہل ریفرنس میں تمام ملزمان کو بری کر دیا نیپ کی ریفرنس واپس کرنے کی درخواست منظور اجاز حارون سمیز سات افراد کے خلاف ریفرنس واپسی کی درخواست قائم مقایم چیرمن نیپ کی جانب سے کی گئی تھی درخواست میں کہا گیا مبینہ معاملے سے حکومت کو ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں ہوا سلیم مانڈوی والا کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں زمین کو ابھی تک کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ایجیکٹیف بورڈ نے متفقہ طور پر ریفرنس واپس لینے کی سپارش کی موزز عدالت کے سامنے زیر الطبہ ریفرنس بلا جواز ہے تمام سات افراد کو نیپ قانون کے مطابق بری کیا جائے جنگ نائی اور دھوبی تک آ گئی ہے تو اسے ترکھی کر دیں بلوچوں کی خدمت یہ ہے کہ آپ قومی دھارے میں سیاست کریں جس نے اسلحہ اٹھایا ہے اس سے ویسے ہی نمٹیں گے حزیر اعلی بلوچستان سر پراز بکٹی کی خود کو شملہ ترک کرنے والی عدیلہ بلوچ کے ہمرا پریس کانفرنس کہا ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم اپنی بچیوں کو قومی دھارے میں خوشاندیت کہیں گے آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو ڈالرز کے لیے جنگ تا ایندھن بنا رہے ہیں اسرائیل کی پہلی بار لبنان کے دار الحکومت بیروت کے قلب میں اسلحہ ڈپو پر بمباری پاپولر فرنٹ آف لستین کے تین سینئر اہنما شہید چوبیس گھنٹوں میں لبنان پر حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی اسرائیل نے بیروت وادی بقا اور اینال دلب سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا وادی بیکا میں ایک ہی خاندان کے سترہ افراد نے جامع شہادت توش کیا اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزباللہ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے عراق سے بھی اسرائیل پر جران حملہ کیا گیا اسرائیل کی دھٹائی لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو نے کہا جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نسراللہ کا خاتمہ ضروری تھا ایران نے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری مزید اٹھائیس فلسطینی شہید اسرائیلی فضائیہ کی اسکول میں قائم مہاجرین کیمپ پر بمباری میں چار فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر حملوں میں تین فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو پچانوے ہو گئی مغربی کنارے سے سترہ فلسطینی نوجوان گرفتار پاکستان کی آثار قدیمہ اور تہذیبی ورسے کا جشن انسٹریٹیوٹ آفسر ڈیجیک سٹڈیز اسلام آباد کے تحت بین الاقوامی کانفرنس تاریخ دانوں محققین اور اسکولرز نے پاکستان کے تاریخی مقامات کی اہمیت کا احاطہ کرتے ہوئے تہذیبی میراز اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اس کے اثرات پر گفتگو کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوش نے کہا تینوں سیشنز میں اہم معلومات اور تجاویز سامنے آئیں پتہ چلا کہ کیسے ٹیکسلا، مومن جدارو اور ہڑپا جیسے مقامات پاکستان کی معاشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں داریکٹر جرنل آرکیالوجی ٹیکسلا میوزیم انجم جاویز نے کہا پاکستان کا برسہ مصر اور دیگر ملکوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے پروفیسر ڈاکٹر روتھیانگ نے کہا بودمار پرسے کے حوالے سے پاکستان میں چھ ایسے مقامات ہیں جن کی قدیم تاریخی اہمیت ہے مشاہد حسین سید کا کہنا تھا ہمیں پاکستان کے مضبط تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافت اور برسے کو فروغ دینا ہوگا آئی پیس کا مسئلہ جلد حل ہوگا تمام بجلی گھروں سے دائے مہائدے ہوں گے گورنڈر سندھ کامران ٹیسوری نے خوشکبری سنا دی کراچی میں تاجروں سے گفتگو میں بولے مایوسی کے اندھیریں چھٹنے والے ہیں کامران ٹیسوری نے تاجروں کو گورنڈر ہاؤس آنے کی دعوت دے دی کہا کچہری لگائیں گے لوڈو اور کیرم بھی کھیلیں گے ڈرائیونگ لائسنس بنبانے کے لیے آپ سندھ کے شہریوں کو لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا آن لائن سروس سے آپ گھر بیٹھے اپنا لرننگ اور انٹرنیشنل لائسنس حاصل کر سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شانعواز قتل کیس میں نامزد ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ملزمان میں سابق ڈی آئی جی جاوے جسکانی ایس ایس پی آسد علی ایس ایس پی آصف رضا شامل ہیں ہائی کورٹ میر پورخاص بینچ نے قتل کیس میں نامزد ملزم پیر آغا امرجان کی رہداری زمانت منظور کر لی وزیر اعظم کا جنرل اسیملی سے خطاب شہباز شریف سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رہنما بن گئے اقوام متحدہ کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم کے خطاب کو ایک لاکھ سنتیس ہزار لوگوں نے دیکھا شہباز شریف کا خطاب امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی زیادہ دیکھا گیا اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر فر پبلک اپینین ریسرچ نے آداد و شمار جاری کر دیئے حالمی مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے وزیر اعظم یوت پروگرام کے چیرمن رانہ مشہود اور ایڈیشنل سیکٹری وزارت مذہبی عمود ڈاکٹر اتاور رحمان نے استقبال کیا ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے کراچی میں سو سال پرانی پولس ٹاکی لائبریری میں تبقی انگریز دور کی پولس ٹاکی پر کتابوں کی علماریاں لگ گئیں اب یہاں ملزموں سے تفتیش نہیں کتابوں سے عشق کیا جاتا ہے معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے امارت کی تزین و آرائش کی کانپور ٹیسٹ میں دھائی دن بارش کی نظر ہونے کے بعد بھارت کی تیز رفتار بیٹنگ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی ایننگز میں صرف تین اوور میں تیز ترین پچاس اور دس اوورز میں تیز ترین سورنز بنا ڈالے چونتیس آشاریہ چار اوورز میں دو سو پچیاسی رنز سکور کر کے نو وٹنوں پر ایننگز ڈیکلیئر کی چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے دوسری ایننگز میں دو وٹنوں کے نقصان پر چھپیس رنز بنا دی گئے پینٹھرز چیمپنین ونڈے کپ کی پہلی چیمپنین ٹیم بن گئی فانڈل میں مارک ہورز کو پانچ فکیٹ سے شکست دی فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم میں ایونٹ کا فانل یک تر پا رہا مارک ہورز صرف 122 رنز پر دھیر ہو گئے شاہ دابل ایون نے 123 رنز کا حدف بہ آسانی اٹھاروے اوور میں حاصل کیا ایونٹ کے تمام میچ ایس پوچ نے براہ راست دکھائے جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے ابوداوی میں آئیلنڈ نے تاریخ راکم کر دی پہلی بار جنوبی افریقہ کو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں شکست دے دی دو بھائی پروٹی آس کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے راس اڈیر سینٹری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک اڈیر نے چار وکٹیں اڑائیں ایک سو چھانوے رنس کے تاقب میں پروٹی آس کو بارہ گیندوں پر تیش رنس درکار تھے مارک اڈیر نے ایک ہی آور میں تین وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا بارہ گیندوں پر جنوبی افریقہ کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے اور آئرلینڈ میچ جی گیا پتریلی زمین ریت کے میدان اور پہاڑی راستے گورک کھل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائیک ریلی کا انقاد ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں خواتین بائیکرز بھی حصہ لے رہی ہیں چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا انگلیش پریمیر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جائے ٹوٹنہیم ہاتسپور نے مانچسٹر یونائٹڈ کو تین صفر سے شکست دے دی ایسٹن ویلا اور اپسوچ کے درمیان میچ دو دو گول سے برابر سپینش لیگ لا لیگا میں ریال میڈریڈ اور اٹلیٹکو میڈریڈ کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر رہا اور کراچی آٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری ڈانس فور پیس بیسٹری ڈانسرز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے پاکستان کے علاوہ کسوو اور روانڈا جنوبی آفریکا کانگو اور نیپالی پنکاروں نے پرفارن کیا جزائر ملکی پنکاروں نے کومیڈی اور ٹریجیڈی تھییچر ویٹنگ فور ٹرین اور جنریشن ٹوینٹی پائیو میں بے سرین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا